دوستو میں حکیم فیصل دلی سے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ صرف خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو ڈنڈے کی پاور بڑھانے کا ایک ایسا زبردست نشخہ بطا ہوں گا جس کے استعمال سے آپ کے شریر کی کمزوری بھی دور ہوگی اور ڈنڈے کی پاور بھی بڑھے گی کمزوری ویکنیس آپ کے شریر سے نکل جائے گی اور آپ کا پانی کوانٹیٹی میں زیادہ ہو جائے گا اور گاڑا بھی ہو جائے گا دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فولو ضرور کر لیں تو چلیے نسخے کی طرف بڑھتے ہیں دوستو آپ نے زیادہ کچھ نہیں لینا ہے آپ نے ایک اکھروٹ کی گری لینی ہے ایک اکھروٹ کی گری آپ نے اس کو کھرل میں ڈال کر بارک پیچ لینا ہے اور بارک پیچنے کے بعد میں پھر آپ نے وہ کیا کرنا ہے آدھا کلو دودھ لینا ہے اور آدھا کلو دودھ میں وہ آپ نے گری اکھروٹ کی اس دودھ کے اندر ڈال دینا ہے اور دودھ کو پکنے رکھ دینا ہے اور کم سے کم دس دانے اس میں کشمش کے بھی ڈال دینا ہے اور پھر دودھ کو اچھی طریقے سے پکانا ہے جب پکتے پکتے دودھ آدھا رہ جائے تو اس میں دو چمچ آپ نے شہد ملا دینا ہے اور پھر اس دودھ کو آپ نے کھڑنا کر کے پی لینا ہے دوستو ریگولر آپ نے تیس چالیج بھی اس کا روپیو کرنا ہے اس کو پینا ہے طاقت آپ کی بڑھنی شروع ہو جائے گی بکنیس آپ کی شریر سے ختم ہو جائے گی مردانگی میں بھی آپ کی اضافہ ہوگا دل دماغ کی کمزوری دور ہوگی کئی لوگ بلیڈ پریشر کے شکار ہو جاتے ہیں یہ بلیڈ پریشر کی شکایت کو بھی کنٹرول کرتا ہے دوستو یہ کڈنی اور دماغ کو طاقت دیتا ہے شریر کی ویکنیس کو بھول کرتا ہے اور ہلکے بھول کے کمز کو بھی بھول کرتا ہے دوستو آپ اس کا استعمال کریں اور اس کے استعمال سے فائدہ اٹھائیں شروعاتی دور میں یہ بہت اچھا تعم کرتا ہے لیکن جب پروبلم بڑھ جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے مکمل ٹیٹمنٹ کرانا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے تو دیئے گئے نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پروبلم کا علاج کر سکتے ہیں